قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي حَتْ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب میں اور میرا بھائی ہم دو ہی ہیں اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ یہ جنہیں ارد مقدسہ کے لیے میری وجہ سے نواز آگیا یہ اس احلی نہیں یہ قوم فاسق ہے جہو تو خیانت کریں لیکن ایک نام نہاد مسلمان اور وہ بھی عالم اپنے آپ کو کہلانے والا وہ یہ خیانت کیوں کر رہا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول تفسیر رازی جلد نمبر چھے کے اندر موجود ہے کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر رب زلجلال نے اس کو ذکر کیا قانت حیبت اللہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سرزمین ان کے لئے حیبہ ہوئی اب کاتبہ کا معنی اگرچہ آگے سے الات کر دیا جائے یا ہمارے عرف میں بھی کہہ دیا ہے کہ یہ اس میز فلان کے لئے لکھ دی گئی ہے اس پہلے معنی کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قانت حیبتن سمہ پہلے تو انہیں حیبہ کی گئی سمہ حرمہ علیہم حیبہ کر کے پھر رب نے ان پر حرام کر دی اور حرام کرنے کا ذکر ابھی آگے آیت میں موجود ہے حرام کر دی کیوں بے شعوم تمردہم و اسیانہم کہ وہ سرکش نکلے وہ باغی تھے اور رب کو پہلے ہی پتا تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو اس وقت کہ زمین اللہ نیک لوگوں کو عطا فرماتا ہے تو ایمان کی شان کے اظہار کے لیے یہ فرمایا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ اور یہ تو ڈر کے مارے آگے جا ہی نہیں رہے تھے کہ امالکہ وہاں سے نکل گئے تو پھر جائیں گے ورنہ ہم جائیں گے ہی نہیں تو رب زلجلال نے اسی آیت کے بعد چند آیات جو بعد میں ہیں یہ اکیس نمبر آیت سورہ مائدہ کی اور پچیس نمبر کیا ہے کہ یہ ارد مقدسہ ان پر حرام کر دی گئی ہے یعنی بعد والا قرآن قرآن نہیں ہے کیا چلو یہود تو خیانت کریں لیکن ایک نام نہاد مسلمان اور وہ بھی عالم اپنے آپ کو کہلانے والا وہ یہ خیانت کیوں کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا مضمون آ رہا ہے تم اور تمہارا خدا تم جا کے لڑو ہم تو یہاں بیٹھیں گے جب تک وہ دشمن ہیں ہم اس میدان میں داخل نہیں ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب میں اور میرا بھائی ہم دو ہی ہیں اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے یہ جنہیں ارد مقدسہ کے لیے میری وجہ سے نواز آ گیا یہ اس اہلی نہیں یہ قوم فاسق ہے قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ تو ساتھی ان کے اس فسق کی وجہ سے وہ سرزمین ان کے لیے حرام کر دی گئی ہی تو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ